مہتا جی نہ ہو میرے رب کسی کی تجھ سے بندھی سب غم امید میری معذور ہوں مجبور نہیں معذور ہوں مجبور نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین مدانی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام معذور ہوں مجبور نہیں ابتدان درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبحوں اور دس مرتبہ شام درود پاک بھیجا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مدانی چینل کے ناظرین انسان جب اس دنیا میں آیا تو بہت سے رشتوں کے ساتھ انسان منسلک ہوتا ہے بہت ساروں کے ساتھ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں والدین کے ساتھ رشتہ ہے بہن بائیوں کے ساتھ رشتہ ہے چاچو ہیں مامو ہیں دیگر رشتہ دار ہیں پھر پروسنیوں کے ساتھ تعلق ہے دوستوں کے ساتھ ایک تعلق ہے سفر پر جا رہے ہیں ایک تعلق ہے تو انسان بہت سے تعلقات کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے پھر انسان ہے کہیں انسان سے غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں معاذ اللہ کہیں حقوق بھی پامال ہو جاتے ہیں لیکن اچھا انسان کون ہے اچھا انسان وہی ہے کہ جو جھک جاتا ہے معذرت کرتا ہے اور حقوق کا خیال رکھتا ہے یہ پیارا پیارا دین ہمارا پیارا اسلام ہے کہ جس نے انسانوں کے جانوروں کے پرندوں کے یہاں تک کے حشرات الارض تک کے حقوق کو بیان کیا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک انسان ہونے کے ناتے ہم پر سب کے حقوق لازم ہے کہ ہم سب کے حقوق کی آدائیگی کریں مدنی چینل کے ناظرین ایک عدیث مبارکہ سنتے ہیں اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے تقوی یہاں ہے اور تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی یہاں ہے تقوی یہاں ہے اپنے سینے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور فرمایا انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے اس کا خون اس کا مال اس کی آبرو سب کچھ حرام ہے مطلب مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی آبرو ریزی نہیں کر سکتا اس کا خون نہیں بہا سکتا اس پر ظلم نہیں کر سکتا اس پر زیادتی نہیں کر سکتا اس لیے لازم ہے کہ ہم حقوق کی پاسداری کریں مدنی چینل کے ناظرین کیا ہیں حقوق حقوق کیا ہوتے ہیں حقوق کی کتنی اقسام ہے بہت ساری معلومات انشاءاللہ ہم اپنے پیارے پیارے رکنے شورا حاجی فضیل اتاری دامت برکاتم العالیہ سے سنیں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو معلوم یہ کہ رکنے شورا بھی کرم فرما ہوتے ہیں ایک اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں انشاءاللہ آج جو ہمارے ساتھ آئیں گے کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ ان کی زیارت بھی کریں گے ابتدان ہم رکنے شورا کی طرح بڑھتے ہیں اچھا حقوق العباد کی اہمیت یہ ہمارا آج موضوع ہے حقوق کیا ہیں کیا ہوتے ہیں حقوق اور ان کی کتنی اقسام ہیں حقوق جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں صحیح ایک تو ہوتا ہے حقوق اللہ حقوق اللہ اللہ پاک کا حق صحیح کیونکہ بندے پر اللہ پاک کا بھی حق ہے صحیح کیونکہ وہ ہمارا رب ہے وہ ہمارا پروردگار ہے اس نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی مال کی نعمت عطا کی اور سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی پھر بے شمار نعمتیں جو شمار سے باہر ہیں وہ ہمارے پاک پروردگار عزوجل نے ہمیں عطا کی ہمیں پال رہا ہے ہمیں کھلا رہا ہے ہمیں پلا رہا ہے تو اب اس رب کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اس کی اطاعت کریں اس کی فرما برداری کریں تو ایک تو ہے اللہ پاک کا حق اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد بندوں کا حق اب یہ بھی ضروری ہے امام غزالی رحمت اللہ علی نے جو فرمایا کہ حقوق العباد کیوں ضروری ہے آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے انسان اکیلا نہیں دے سکتا ہے اسے انسیت چاہیے میل جول چاہیے ظاہر ہے کہ دنیا میں جب زندگی گزار نہیں ہے تو اس کا واسطہ پڑے گا ماں باپ کے ذریعے وہ دنیا میں آتا ہے بہن بھائی بھی ہوتے ہیں ماں باپ کے حقوق ہیں بہن بھائیوں کے حقوق ہیں پڑوسیوں کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں تو سیٹ کے حقوق ہیں تو نوکر کے حقوق ہیں یعنی جس سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو کوئی اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو حق کے صحبت بھی ہوتا ہے تو یہ حقوق العباد ہوتے ہیں یعنی بندوں کے حقوق اور یہ بڑے ناسوک ہوتے ہیں حقوق اللہ جو ہے نا یہ اللہ کے حقوق ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں یہ مطلب تو نہیں نکلتا کہ ہم پھر نماز کو چھوڑ دیں اللہ چاہے گا تو بخش دے گا وہ چاہے تو ایک ذرے پر بھی بخش دیں اور وہ چاہے تو ایک ذرے پر بھی پکڑ فرمالیں کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا رات عبادت میں گزارتا دن روزوں میں گزارتا بڑا تقویہ بڑی پریزگار اس کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا سارا حساب ہو گیا بس ایک تنکے کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک گیا کہ وہ تنکہ مالک کی اجازت کے بگیر اٹھا کر میں نے جو ہے وہ خلال کر لیا تو بس اس کی وہ سبب جو ہے مجھے جنت میں جانے سے روکا گیا ہے تو اللہ پاک سے دہر ہے کہ خوف رکھنا چاہیے نا آدمی کو یہ ذرے پر بھی پکڑ فرمالیں کڑو سا کسی نے دنیا میں کسی کے تین پیسے دبائے تو اس کے بدلے اس کو برو سے محشر سات سو بات جماعت نمازیں دینی پڑے گی تو اللہ پاک چاہے تو معاف فرما دے گا اور گریفت فرما ہے تو رحمت دادر یا الہی ہر دم وقت دا تیرا جے ایک کترہ بکشے میں کم بڑھ جاوے میرا عدل کریتا تھر تھر کمبل اچھی آشانہ والے فضل کریتا بکشی جاسن مہور گئے موکہ لے یعنی عدل کرے تو جو بڑے بڑے عبادت گزار اطاعت گزار متقی پرہیزگار وہ کانپنے لگے اور میرے رب کا فضل ہو تو بڑے سے بڑا گناہگار بھی بخشا جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں رب چاہے گا تو معاف فرما دے گا حقوق العباد جو ہے یہ بندوں کے حقوق ہے تو اللہ پاک نے یہ اصول یہ سسٹم یہ نظام دیا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ پاک فرماتا ہے میں بھی معاف نہیں کروں گا جبکہ رب پر یہ واجب نہیں ہے وہ ہمارا مالک ہے وہ ہمارا پروردگار ہے جو چاہے وہ کرے لیکن اس نے اس سسٹم دیا ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ دوسروں کے حقوق ادا کرتا رہے دوسرے سے ڈرتا رہے خوف زدہ رہے کہ اگر یہ ناراض ہو گیا اور برز محشر میری پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا اگر یہ ناراض ہو گیا اس نے مجھے معاف نہ کیا تو رب بھی معاف نہیں فرمائے گا تو اس میں بھی ہماری عزت کی سلامتی ہے یہ حصول جو ہے یہ سسٹم جو ہے اس میں بھی ہماری عزت کی سلامتی ہے کہ اگلا مسلمان جو ہے یہ ڈرے گا دوسرے سے یہ اگر ناراض ہو گیا اس سے مجھے معافی کرنی ہے اس سے مجھے معاف کروانا ضروری ہے تو یہ ہے حقوق العباد حقوق العباد ماشاءاللہ مدنی چلن کے ناظرین آپ نے تین ریجسٹروں کے حوالے سے سنا تین دفتروں کے حوالے سے سنا کفر کا ہے حقوق اللہ کا ہے اور حقوق العباد کا ہم پر لازم ہے کہ ہم حقوق العباد کا خصوصیت کے ساتھ خیال لکھیں حقوق اللہ کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اور حقوق العباد کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے ہمارے ساتھ آج جو ہمارے مہمان ہیں مدنی چلن کے ناظرین آئیے ہم اپنے مہمان کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں مہتا جی نہ ہو میرے رب کسی کی تجھ سے بندھی سب ہو امید میری مہتا جی نہ ہو میرے رب کسی کی تجھ سے بندھی سب ہو امید میری مازور ہوں مجبور نہیں مازور ہوں مجبور نہیں مازور ہوں مجبور نہیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی پڑھتا رہوں با جمعت نماز سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی مدنی چلن کے ناظرین آپ مدنی چلن کے سکرین پر ہمارے مہمان اسلامی بھائی کو بھی دیکھ رہے ہیں تعریف لیتے ہیں سب سے پہلے شاہ صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین شاہ صاحب مدنی چلن کے ناظرین کو اپنا تعریف کروا دیجئے جی میرا نام حضیل رضا تاری دو فضائل رضا تاری ہیں دونوں فضائلوں کے درمیان میں ماشاءاللہ مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے شاہ صاحب کہاں سے ہیں میری رہائش کلشن عدید میں ہے اور تنظیمی طور پر جو کراچی کے آرڈ ڈسٹک ہے ان آرڈ ڈسٹک میں ایک ڈسٹک ہے ملیر ڈسٹک ٹو اس کی خدمت انجام دے رہا ہے ماشاءاللہ اب ایک عرصہ تک ٹھیک تھے پھر اچانک چشمے کا اور اچانک یہ ہاتھ میں چھڑی کا آ جانا یہ کیا ہے یہ ایک حادثہ ہو گیا حادثہ یہ ہو گیا کہ مجھے شوگر کا سلسلہ بھی ہے شوگر بھی ہے کافی سالوں سے تو شوگر کی وجہ سے کچھ آنکھ کے پردے پہ بھی اثرات آتے ہیں تو اس کی حفاظت کے ٹیکے لگتے ہیں دوائی ڈالی جاتی آنکھ کی پتنی کے ذریعے تو وہ ٹیکے لگائے تھے ہم نے دوہ دار اکیس میں اکتوبر میں تو اگس میں بھی لگائے تھے لیکن وہ اگس میں تو لگے تو نورمل ہی رہا کوئی سب پرابلم نہیں تھا اور آنکھ سے میں دیکھتا تھا بلکہ چشمہ بھی میں اتنا یوز نہیں کرتا تھا گھر پہنچا تو چشمہ اتار دیا لیکن یہ کہ باہر کے لیے یوز کرتا تھا اب وہ جب اکتوبر میں لگائے ایک مہینے بعد تو وہ انجیکشن انفیکشن کر گئے اللہ اور وہ انفیکشن ایسے کر گئے کہ تین سے چار دنوں میں میری بینائی مجھے مجھے نظر آنا بند ہو گیا اللہ پھر وہ اچانک پھر آپریشن کے معاملات بھی ہوئے لیکن یہ کہ آنکھ کی روشنی ڈاکٹر بچانے پائے انفیکشن تو بچایا انہوں نے اور یوں ہی کہا کہ اگر انفیکشن بڑھتا ہے تو اس سے دماغ اور پھر ان کی جان کو خطرہ ہے تو انفیکشن تو روکا لیکن آنکھوں کا جو ندام ہے قدرتی وہ سب ڈسٹرپ ہو گیا جس کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی بلکل چلی اس کے بعد کافی ڈاکٹر سبگارہ کو بھی دکھایا ہے لیکن کوئی افاقہ کہیں سے ہو نہیں پایا اللہ پاک سے آفیت کا سوال کرتے ہیں یہ تقریباً دو سال ہوگا اس بات کو اللہ کی رحمت سے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے تقریباً پینتالیس سال تو دکھایا ہی ہے یہ اللہ کا کرم ہے یہ بھی رب کی طرف سے اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ جب چاہے گا آتا بھی فرمائے گا شاہ صاحب ہمارے یہ بہت پرانے اسلامی بھائی ہیں اور دعوت اسلامی کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آوائل سے یہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے میرے خیالے کوئی ایٹی فائیف ایٹی سکس ہے شاہ صاحب ایٹی سیون میں گلزار حبیب میں اعتقاف کی سعادت پہلی پائی تھی ایٹی فائیف ایٹی فور صحیح فرمائے میں ان کو جانتا ہوں لیکن میں اتنا پرانا نہیں جانتا ہوں میں نے ایک پرتبہ ان کو اعتقاف میں دیکھا تھا عالمی مدنی مرکز میں تو عالمی مدنی مرکز کے اعتقاف کی کچھ سما دینے ہم پر ہوتی ہو جدول وغیرہ چلانے کی تو میں اوپر کی منصل پر تھا سحری کے وقت کچھ چیکنگ کرنے گیا تھا تو میں نیچے دیکھا تو کوئی ایک مبلک کی آواز آ رہی تھی مجھے اوپر تو میں نے کہا یہ کون بیان کر رہا ہے اوپر سے جب میں نے دیکھا تو وہ مچمہ لگا ہوا ہے اچھا بگئر مائک کے ان کی آواز اوپر دکھا رہی ہے اس شاہ صاحب بیان کر رہے تھے اور ما شاء اللہ اسپیک پاور بہت اچھا ہے ما شاء اللہ نگران بھی ہمارے ایک ٹائم تک یہ رہے ہیں اور ایٹی سیون میں انہوں نے اعتقاف کیا تو یہ ایٹی سیون سے میرا خیلے کے لاسٹ اعتقاف آپ کا دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس تک انہوں نے ہر سال اعتقاف کیا کوئی بھی سال ان کا اعتقاف چھوٹا نہیں ہے ایک چیز میں نے جو ان میں شاہ صاحب میں دیکھی ما شاء اللہ جب یہ بینہ ہی جاتی ہے نا جی ہے تو آدمی گھبراتا ہے گھبراتا ہے بلکل در لگتا ہے خوف تو آلتا ہے اگر کوئی چھوٹے دل کا آدمی ہو تو شاید اٹیک بھی ہو جائے اگر یہ لائٹ بلکل بند ہو جائے اور خوف چڑھتا ہے جب کچھ نظر ہی نہیں آرہا اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو جائے تو آدمی کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے لیکن ما شاء اللہ میں نے ان کو بہت صابر پایا اس معاملے میں کہ ان کو کبھی شکوا کرتے ہوئے شکایت کرتے ہوئے واویلہ کرتے ہوئے شور مچاتے ہوئے جیسے کہ یہ کیا اپنی ویسا کبھی دیکھا نہیں جب بھی ملاقات ہوئے ماشاء اللہ یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں مسکرا کر ملاقات کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ اچھا اب بھی یہ دینی کام کر رہے ہیں کراچی کو تنظیمی طور پر جیسے آٹ ڈسٹک ہیں کراچی کے تو ایک پورے ڈسٹک کو یہ دیکھتے ہیں اور ملیڈ ڈسٹک ان کا کافی بڑا ڈسٹک لیکن اس کے باوجود اس کے فیت میں بھی ان کا جذبہ ان کا سوق ان کا شوق نیکی کی دعوت کا جذبہ کہ یہ نکلتے ہیں سفر کرتے ہیں جھاتے ہیں مشورے کرتے ہیں الحمدللہ کام کر رہے ہیں اللہ کی رحمت مطلب اگر کام کرنے کا ذہن ہو تو کسی بھی وقت کسی بھی انداز کسی بھی حالات میں ہم کام کر سکتے ہیں اصل یہی نہ دیکھیں شور کرنے سے کیا ہوگا واویلا کرنے سے کیا ہوگا بندہ صبر کرے گا تو اس پر اس کو عجر ملے گا اس کو نیکی ملے گی اب شور کرنے سے بینائی تو واپس آئی نہیں جائے گی یا کوئی ہمیں تقلیق پہنچی تو ہم مطلب شکوے کریں شکایتیں کریں تو شکوے کرنے سے وہ تقلیق دور ہو گئی ایسا ہوتا تو نہیں ہے تو صبر آدمی کرے گا تو اس پر عجر ملے گا اور پھر آخرت کی تیاری تو سب ہی کو کرنی ہے آنکھ والے کو بھی کرنی ہے تو جس کی آنکھ نہیں ہے اس کو بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے تو پاؤں والے کو بھی کرنی ہے تو جس کے پاؤں نہیں ہے اس کو بھی کرنی ہے جو معذور ہے یا نہیں ہے معذور تو آخرت کی تیاری تو سب کو کرنی ہے جنت میں کوئی نابی نہ دھوڑی ہوگا ایسی ہے جنت میں کوئی معذور دھوڑی ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک آفیت والا معاملہ مہربانی فرمائے مدنی چینل کے ناظرین ہمارا یہ پروگرام لے کر آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو ہمارے معاشرے میں کسی بھی انداز میں معذور ہیں لیکن اپنی اس معذوری کو مجبوری نہ بنائے ہمارے شاہ صاحب یوں کہ یہ کہ رول مارڈل ہیں ہمارے سامنے انشاءاللہ بھی ہم کچھ پیکجز بھی دکھائیں گے شاہ صاحب کے کچھ انٹرویو بغیرہ بھی ہوگا اس سارے پیکجز دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا بالخصوص وہ افراد کہ جو کسی بھی مجبوری کے باعث جو دل چھوڑ بیٹھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت پیارا یہ میسیج قبلہ شاہ صاحب کا ہے کہ وہ آگے بڑھیں ان کا یہ عمل ان کی تنظیمی ذمہ داریاں دینی کام اس کیفیت میں بھی کرنا الحمدللہ عمر بھی ماشاءاللہ شاہ صاحب بتا رہا ہے تقریب ان 47 تو ہوگی ماشاءاللہ تو عمر بھی ہے اور پھر ساتھ کام بھی اور پھر دیکھیں معذوری ہے لیکن شاہ صاحب نے اس معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنایا آئیے پیکج دیکھتے ہیں معذور ہوں مجبور نہیں معذور ہوں مجبور نہیں معذور ہوں مجبور نہیں محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کے تجھ سے بندھی سب ہو امید میری محتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی تجھ سے بندھی سب ہو امید میری معذور ہوں مجبور نہیں معذور ہوں مجبور نہیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی پڑھتا رہوں با جمعت نمازیں سستی نہ ہو سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی معذور ہوں مجبور نہیں مہتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی تجھ سے بندھی سب ہو امید میری مہتاجی نہ ہو میرے رب کسی کی تجھ سے بندھی سب ہو امید میری معذور ہوں مجبور نہیں معذور ہوں مجبور نہیں معذور ہوں مجبور نہیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاؤں کرتا رہوں میں مدد دوسروں کی پڑھتا رہوں با جمعت نمازیں سستی نہ ہو دے دے توفیق ایسی معذور ہوں مجبور نہیں معذور ہوں مجبور نہیں معذور ہوں مجبور نہیں مدد دوسروں کی مدد دوسروں کی مدد دوسروں کی مدد دوسروں کی آپ نے سید صاحب کا پیکج دیکھا سید صاحب میں یہاں پر یہ پیکج دیکھا ہے دو سوالات آپ سے کروں گا ایک تو سید صاحب پیکج میں ہم نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ سے وضو کر رہے ہیں یہ اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو رمضان شریف گزرا ہے اس رمضان شریف میں بائیس وے رودے کو میں جدول کے لیے جا رہا تھا تو بائیک پہ تھا ایک اسلامی بھائی کے ساتھ تو نیشنل ہائی وے میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ اکبر بس کس طرح ہوا یہ تو مطلب لوگ ہی جانتے ہیں مجھے تو نظر نہیں آتا تھا اب وہ جیسے وہ اسکوٹر کسی گاڑی پہ لگی میں وہ کلابادی خاتا وہاں کوئی قریبی برساتی نالہ تھا اس میں جا کر گرا تو میرا یہ ہاتھ یہ ہڈی ٹوڑ گئی یہاں سے اللہ حکم الگ ہو گئی پوری اور یہ کندہ بھی ٹوڑ گیا یہ کندے کی ہڈی جو ہوتی ہے اب یہ جب ٹوڑ گیا تو یہ ابھی تک اتنا فعال نہیں ہے اتنا ابھی اس میں ٹائم لگے گا آپریشن ہوا اس میں پلیٹے وغیرہ بھی دلی ہے اللہ حکم اس میں اس وجہ سے مجھے وہ ایک ہاتھ سے یہ چلتا ہے یہ چلتا نہیں ابھی اتنا تو پھر مجھے ایک ہاتھ سے وضو کرنا پڑا اللہ آپ کو شفاہ آتا فرمائش سیئر صاحب سیئر صاحب دوسرا یہ ہے کہ بیٹھ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں ایک کرسی پر بیٹھ رہے ہیں آپ تو جوانا ابھی جی جی بلکل میں جو ہوں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھتا تھا جب سے یہ ایکسیرنٹ ہوا نا تو اب اسے اٹھا نہیں جاتا ابھی ایک دو جگہ بیٹھنے کی کوشش کی تو پھر اسلامی بھائی جیسے نے اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھنا پڑا کیونکہ ہاتھ زور نہیں دیا جارہا بلکل ہی ورنہ تو میں کھڑے ہوکے یہ الحمدللہ نمازیں پڑھتا تھا یہ بھی ایکسیرنٹ کی وجہ سے ایسا معاملہ چل رہا ہے پھر یہ کہ تقریباً دو سال پہلے میرے پاؤں کا بھی ایکسیرنٹ ہو چکا ہے پاؤں کی ہڈی کا بھی پرابلم ہے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے امیرہ علیہ السنت دو ہزار انیس میں قالباً حج کے لئے تشریف لے گئے تو مجھے بھی سعادت ملی باپا کے ساتھ حج پہ جانے کی تو جب بھی امیرہ علیہ السنت میں جب گیا تھا تو میں ویلچیئر کا ہی سلسلہ تھا اور ہمارے حاجی فوزیل ہمارے رکنے شورا نے ماشاءاللہ سعادت ملی تھی مکہ پاک ماشاءاللہ سید صاحب ماشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جدول اس قیفیت میں بھی جس طرح بھی آپ بتا رہے ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہوا پھر اٹھنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اگر بیٹھیں پھر بازو کا ہے پھر آنکھوں کا مسئلہ ہے اور آپ کا یہ جدول ماشاءاللہ یوں لگ رہا مدرسات المدینہ میں بھی آپ چاہ رہے ہیں چوک درس بھی ہیں مسجد درس بھی ہے یہ سارا سلسلہ چل رہے ہیں مرحبا اللہ تعالیٰ نظرِ بَد سے بچائے یہ سارا کیسے مینیج کر لیتے ہیں آپ اصل میں مینیج اس لیے کر لیتا ہوں کہ عبیر علی سنت کی تربیت ہے اور جب میری یہ آنکھوں کا معاملہ ہوا تھا تو میرا جب یہ آنکھیں چلی گئی تو مجھے ہسپیٹل لائیا گیا لیاقت نیشنل تو میں گھر نہیں جا رہا تھا میں گھر نہیں جا رہا تھا مینے کا ایسا لگتا ہے کہ شاید میری زندگی اختتام پہ ہے تو میں فیدان مدینہ آ گیا تھا اللہ اور فیدان مدینہ تقریباً دھائی مہینے کے آس پاس یہی رہا ہوں میں اچھا یہ جو شفا خانہ ہے ہمارا وہی میں رہا ہوں اور میرا یہی تھا کہ اللہ نہ کرے کہ اس معاملے کے بعد میرا انتقال ہو تو میں پیر کے آستانے پہ حاضر ہوں بھی ہیں میرے لیکن سب اپنے آپ سیٹھ ہیں لیکن ان کی اتنی فکر نہیں ہوتی کیونکہ بچپن سے دعوت اسلامی کے ماحول میں اور پیر صاحب کے قدبوں میں جگہ ملی رہی تو ایسا ذہن ہے کہ بس زندہ ہیں تو دینی کام کے لیے اور حقیقت میں اگر ہمارے عراقین شورا مجھ پہ شفقت نہیں کرتے یا مجھے گھر پہ بٹھا دیتے تو شاید میں اس وقت آپ کے سامنے نہیں ہوتا میری زندگی یہی دینی کام اور یہی جدول ہے یقین کرے جب ہاتھ کا ایکسیلنٹ ہوا تو بس میں بے چین تھا کہ کسی طرح میں نکلوں مجھے ایسا قید لگ رہی تھی وہ تقریباً سبا مہینہ میں گھر پہ رہا ہوں کہ بس میں بتا نہیں سکتا آپ کو بس میں نکلا تو میں نے باقاعدہ عراقین شورا اپنے نگرانوں کو میسیج کیا آج ایسا لگ رہا ہے جیسے میں قید سے یہ ہے مدنی چینلنگ کے ناظرین میری اور آپ کی پیاری پیاری دینی تحریک دعوت اسلامی یہ جذبہ یہ جوش دین اسلام کا کام کرنے کے لیے دین اسلام کی اشاعت کے لیے دین اسلام کی ترویج کے لیے ہمارے مبلغین ما شاء اللہ ہمہ دم یہ آمے پیش پیش نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج سب میں آپ کی طرف حاضری دوں گا یہ اتنا جدول ہم دیکھتے ہیں سیئے صاحب کا اور پھر یہ سلسلہ بھی سارا ہم نے جب دیکھا مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں یہ سارا سلسلہ دیکھنے کے بعد آپ کیا فرماتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کے حوالے سے جو ذمہ داری لیتے نہیں ہیں یعنی صحت ہے ٹائم بھی ہے اسپیس ہے مصروفیت نہیں ہے لیکن ذمہ داری نہیں لیتے ذمہ داری کی طرف نہیں آتے یا دینی کاموں کی طرف ذہن نہیں بنتا ان کا اصل میں وہ ذہن اصل ہوتا ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی ایٹی سیون بتا ہے دعوت اسلامی کے معاول میں ایٹی سیون میں آگئے تو میرے خیالے کوئی دس بارہ سال کی اب کیا عمر ہوگی میرے خیالے جب دعوت اسلامی کے مدنی معحول میں آ پائے اور انہوں نے پورا وقت ایک مدنی معحول میں گزارا تو اب ظاہر ہے کہ جب ایک لینی چاہیے کہ ذمہ داری سے تو چھٹکارہ کہیں پر بھی نہیں ہے گھر کی ذمہ داری بندے نے لیوئی ہے بچوں کی ذمہ داری لیوئی ہے تو بچوں کی امی کی ہے تو بھائی بہن کی ذمہ داری ہے تو کاروبار کو بھی سنبھال رہا ہے تو دوست رشتے دار اہباب یہ سب وہ کری رہا ہوتا ہے تو ساری ذمہ داریاں لیے بھائی تم مسلمان ہیں دین کی بھی کوئی ذمہ داری ہے ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آیا تو اس کو یہ بنا دیا وہ بنا دیا آپ پہلے آئیں سیکھیں پہلے نماز سیکھیں قرآن سیکھیں دین کے احکامات سیکھیں پھر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پہلے زیری ہلکہ ملتا ہے پھر وہ ہلکہ ملتا ہے وارڈ پر آتا ہے تو یوسی پر آتا ہے یوں بدتدریج ہوتے ہوتے الحمدللہ پھر وہ ذمہ دار یہ مڑتی چلے جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے جو دین کی خدمت کرے گا تو دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہونا روزی دینے والی ذات رب کی ہے پالنے والا رب ہے اس کے دین کی خدمت کریں گے تو کیا کاروبار بند ہو جائے گا دکان بند ہو جائے گی آپ دیکھیں دعوت اسلامی کے جو ذمہ داران ہیں بلکہ خود یہ شاہ صاحب ہمارے سامنے بیٹھ ہیں یہ ڈسٹرک نگران ہے اتنی بڑی ان کو ذمہ داری ملی ہے گھر بھی ہیں بچے بھی ہیں سب ہیں لیکن یہ اشاش بشاش ہیں کبھی ان سے مل کر ایسا ہوا نہیں اور اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت آپ دیکھیں کوویٹ کا زمانہ گزرا لوگ جب بھی بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہے حالات کیسے ہیں یہ کیسا ہے بہنگائی بوت ہو گئی یہ پریشان نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ باتوں کا کچھ سرپیر نہیں ہے بعض باتوں کا صحیح سرپیر ہوتا ہے اور بعض باتوں کا تو کچھ ہوتا ہی نہیں یعنی ہونا ہونا کچھ ہے نہیں کرنا کچھ ہے نہیں پس وہ ٹائم پاس کرنا ہے وقت گزارنا ہے ایک وقت ہوتا ہے نا کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو کوئی نہ کوئی تو موضوع لینا پڑھے گا اب تلاوت تو کرنی نہیں ہے درود پاگ تو پڑھنے نہیں ہے علم دین تو سیکھنا نہیں ہے تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی لیکن دعوت اسلامی کے مدنی محول میں جب آپ دیکھیں گے تو اسلامی بھائیوں کو یا ذمہ داران کو اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے نہیں کہ حالات کیا ہو گئے کان پوجھ گئے ہو جب بھی ملیں گے بھائی مدنی کافلے میں سافر کر لو نماز پڑھو سنتیں سیکھو آخرت بہتر کرو قبر اچھی کرو جنت میں جانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے ناراض مت کرو آپ دیکھیں یہ ہی ہوتا ہے اچھی صحبت کا اثر ہے یہ مدنی کاموں نیکی کے کاموں کی برکت نیک معحول کی برکت نیک سمہ داریوں کی برکت ہے کہ بندہ دنیاوی تینشنوں سے وہ آساد ایک طرح سے ہو جاتا ہے الحمدللہ اور دین کی خدمت کرتا ہے ابھی بھی جو آپ نے ان سے سوال کیا اور شاہ صاحب اپنا بتا رہے تھے نا تو میں یہ نوٹ کر رہا تھا شاید مدنی چینل کے ناظرین نے نوٹ کیا ہوں کہ یہ چینلے پر مسکرات تھی یہ بتا رہے میں گر گیا میں بھی یہ نوٹ کر رہا ہوں شاہ صاحب بتا بھی رہا اور ساتھ مسکرات تھی بولے وہ ہڈی ٹوٹ گئی مسکرات گئی بولے ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ کھڑا نہیں ہوا جاتا مسکرات مسکرات گئی بتا رہے اللہ پاک سیئے صاحب کی تکالیف کو دور فرمائے سیئے صاحب کا ہم نے پیکج میں دیکھا کہ ماشاءاللہ عیادت بھی فرما رہے ہیں تو ہم پر لوگوں کے حقوق بھی لازم ہے اور آج ہمارا ٹوپک بھی یہی چال رہا ہے موضوع بھی یہی ہے حقوق العباد کی اہمیت ماشاءاللہ سیئے صاحب حقوق العباد کا لحاظ بھی رکھتے ہوئے خیرخواہی بھی فرما رہے ہیں تو آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے حقوق العباد کی تو اہمیت بہت زیادہ ہے میں نے کہا کہ حقوق اللہ سے زیادہ نازک معاملہ حقوق العباد کا معاملہ ہے دیکھیں بندے کے حقوق ہیں اپنے جیسا کہ دنیا بھر میں ہیومن رائٹس کے موضوع پر ایک بات چلتی ہے کہ انسانوں کے حقوق تو جتنے انسانوں کے حقوق جو ہیں یہ دین نے بتائے اسلام نے بتائے اور جتنی تفصیل سے بتائے اور جتنا اس کے متعلق سمجھایا بھی گیا اور حقوق پامال کرنے پر جو ڈرائیا بھی گیا اس کو دیکھیں تو انسان کے حقوق دین اسلام شریعت سے زیادہ کس نے بیان کیا اب دیکھیں ایک شخص کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بھی کہا اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے تو کہنے لگے کہ اللہ پاک نے مجھے بخش دیا لیکن حساب ہوا اور ایک مرتبہ میرا روزہ تھا میں اپنے دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور وہاں افطار کا وقت ہوا تو میں نے گہوں کا ایک دانہ اٹھایا اس گہوں کے ایک دانے کے میں نے دو ٹکڑے کیا کہ ایک سے میں افطار کرنوں پھر میری توجہ گئی کہ یہ میرا تو نہیں ہے کیونکہ بھی گئر تو میں افطار نہیں کر سکتا اس سے تو میں نے اسی طرح رکھ دیا گہوں کا دانہ دو ٹکڑے ہوئے اور میں نے یوں ہی رکھ دیا تو کہا کہ مجھ سے اس کا بھی حساب ہوا کہ اس گہوں کے دانے کے دو ٹکڑے کیوں کیے تم نے اور اس کے بدلے مجھے نیکیاں دینی پڑے ہاں نیکی عدی نہیں پڑے دیکھیں جس سے جس کے حقوق پامال کی ہیں جس کو تقلیف پہنچائی ہے یعنی مسلمان کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کو آپ ڈرا بھی نہیں سکتے اس نگاہ سے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں جب تک شریعت اجازت نہ دے تب تک اس کو تیز نگاہ اور ڈرانے کی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کسی کے گھر پر جاتے تو وہ بچے بٹھے ہوتے ہیں اب وہ ابو باہر چلے گئے یا وہ بڑے باہر چلے گئے کسی خیرخواہی کے لیے یا کچھ لینے کے لیے تو اب یہ بچے کو دیکھ کر جو نا آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں اس بچے کو ڈر آ رہے ہوتے ہیں یوں آنکھیں دکھائیں گے بچہ ڈر جائے اچھا بعض بچے تو ایسے ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آنکھیں دکھا دیں بچے تو ایسا نہیں ہوتا تو پھر اس کی اپنی ناک کٹتی ہے اور ایک طرف سے بھی نہیں دو طرف سے ناکھ کٹتی اب بعض بچے جو بچارے سہم جاتے ہیں ہو سکتا ہے بیمار بھی ہو جاتے ہوں ہو سکتا ہے کیوں آنکھ دکھا رہے ہو کیوں مسلمان کو ڈر آ رہے ہو کیوں آپ مسلمان کو تقلیف پہنچا رہے ہو کہ آپ کو پتا نہیں کہ برود محشر جو ہے آپ کو اگر آپ نے حقوق پامال کی ہے معاف نہیں کروایا تو اس کے بدلے تمہیں نیکیہ دینی پڑے گی پوت القلوب میں تو لکھا ہے ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ نے کہ جو بندہ جہنم میں جائے گا تو ایک تعداد ایسی ہے جو اپنے گناہ کے سبب نہیں دوسروں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے دوسرے کے گناہ کے سبب کیونکہ ہوگا کیا کہ برود محشر حساب ہوگا تو کسی نے کسی کا حق دبایا تھا تو اس کے بدلے اس کو نیکی دینی پڑے گی وہاں دینار تو نہیں ہوگا تو وہاں اس کو نیکی دینی پڑے گی دوسرے کو اچھا اب اس کے پاس نیکیاں ختم ہوگئے اور اس کے حق باقی ہیں تو اب کیا کرے گا نیکیاں تو ختم ہوگئے تو اب اس کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے تو بہت سارے لوگ جہنم میں دوسروں کے گناہوں کے سبب داخل ہوں گے اور بہت سارے لوگ جنت میں اپنی نہیں دوسروں کی نیکیوں کے سبب داخل ہوں گے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے پوچھا اس کون ہے صحابہ اکرام نے ارز کی کہ ہم میں سے وہ شخص مفلس ہے کہ جس کے پاس درم نہیں ہے یا کوئی دوسرا مال وغیرہ نہیں ہے اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اعلیٰ درجہ کا مفلس وہ شخص ہوگا کہ وہ قیامت کے دن نماز روزہ زکاة کی نیکیاں لے کر آئے یعنی نمازیں ہوں گی اس کے پاس روزیں ہوں گے زکاة کی نیکیاں اتنی نیکیاں لے کر آئے اور میدان حشر میں اس حال میں وہ آئے گا کہ اس نے دنیا میں پھر کسی کو گالی بھی دی ہوگی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور فرمایا کہ کسی کو مارا ہوگا یہ سب حقوق والے یعنی لوگوں کے حقوق العباد کو پامال کیا ہوگا اور یہ سارے اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب حقوق والے یعنی جس کو اس شخص نے گالی دی یا مارا یا خون بہایا ایکس ویزی کسی طریقے سے بھی حقوق پامال کیا ہوگا تو اللہ پاک کے آخری نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب حقوق والے اپنے اپنے حقوق کو طلب کریں گے تو اللہ پاک اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کو ان کے حقوق کے برابر نیکیاں دلائے گا یعنی اس کی نیکیاں جو ہوں گی وہ ان سب پر تقسیم کر دی جائیں گی اس کے جو حق کو حقوق العباد کو طلف کیا ہے اس کے بدلے میں اور فرمایا کہ اگر اس کی نیکیوں سے تمام حقوق والوں کے حقوق ادا نہ ہو سکے بلکہ نیکیاں ختم ہو گئیں یعنی اتنا اس نے ظلم کیا ہوگا اتنا حقوق العباد کو پامال کیا ہوگا کہ بھلے بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا نیکیوں کو تقسیم کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حقوق باقی رہیں گے تو اللہ پاک حکم دے گا کہ تمام حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پر لاد دو اس شخص کو ڈال دیا جائے گا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ شخص سب سے بڑا مفلس ہوگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص مفلس ہے کہ جو حقوق العباد کو تلف کرنے والا ہے حقوق العباد کو پامال کرنے والا ہے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہیں تو ایک تنکہ ایک دانے کو دو حصے کرنے پر بھی گریفت ہو جائے پکڑ ہو جائے ہم کیا کچھ نہیں کر جاتے جانے انجانے میں نادانی کے طور پر اسے ہم کس چیز کا نام دے دیں علم دین سے دوری کا نام دیں یا اس کو کسی اور چیز کا نام دیں لیکن یاد رکھئے مدنی چینل کے ناظرین حقوق العباد جہاں پر تلف ہوں گے وہاں پر ہماری پکڑ ہوگی بہرحال مدنی چینل کے ناظرین حقوق کے حوالے سے ہم رکن شورہ کی پیاری پیری گفتگو بھی سن رہے ہیں آئیے سید صاحب کے جاننے والے ہیں سید صاحب کے احباب ہیں ان کا کچھ ویڈیو پیکیج ہے آئیے دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین میں زبیر مدنی ناظم جامعہ المدینہ فاروق آزم بھینس کالونی میں گزشتہ چند سالوں سے سید فضیل شاہ صاحب جو نگرانے ڈسٹرک ملیٹو ہیں ان کو جانتا ہوں الحمدللہ علی احسانی ہی جب بھی میں نے اپنے جامعہ المدینہ میں طلبہ اکرام اور اسازہ اکرام کی تنظیمی اور استلاحی تربیت کے لئے فضیل شاہ صاحب کے لئے جدول طلب کیا تو سید شاہ صاحب نے جدول عطا فرمایا اور الحمدللہ گاہ با گاہے ہمارے جامعہ المدینہ میں اسی طرح تشریف لاتے رہے جس طرح ان کے پاس آنکھوں کی نعمت موجود تھی اس وقت تشریف لاتے تھے ان کے دینی کام کرنے اور طلبہ اور اسازہ کی تربیت کے حوالے سے کسی قسم کا فقدان دیکھنے میں نہیں آیا جدول میں کسی قسم کی کوئی بھی سستی یا کہلی نہیں پائی گئی جب جب کوئی بھی تنظیمی عمد آتا فرض کریں کہ اگر رمضان المبارک کی آمد کا سلسلہ ہوتا تو جامعہ المدینہ میں طلبہ اکرام کے لئے جدول پیش کرتے اس میں طلبہ اکرام کو پیرو مرشد کے ساتھ اعتقاف کرنے کی اور مدنی تحریک کے لئے مدنی اتیاد کرنے کی ترغیب دلاتے اسازہ اکرام کے ساتھ بھی بعد میں مشورہ فرماتے اور انہیں بھی دینی کاموں کے حوالے سے ذہن سازی کرتے کہ ہم سے ہمارے پیرو مرشد کیا چاہتے ہیں اسی طرح جب قربانی کی کھالوں کا ایمنٹ آتا اس ایمنٹ کے آنے سے پہلے پھر سید صاحب جامعہ المدینہ میں کرم فرماتے آ کر طلبہ اکرام کے ساتھ ذہن سازی کرتے اور وقتاً فوقتاً بیچ میں بارہ دینی کاموں کے حوالے سے جامعہ المدینہ میں تشریف رہتے اور بعض اوقات تو جہاں جہاں طلبہ اکرام کے مدنی حلقے بنے ہوئے ہیں جہاں طلبہ اکرام جا کر قریب کے اطراف کی مساجد میں نیکی کی دعوت اور درس دیتے ہیں سید صاحب وہاں جا کر ان کے ساتھ طلبہ اکرام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں علاقہ دورہ کے شرکت کرتے ہیں درس کے اندر شرکت کرتے ہیں اسی طرح اگر طلبہ اکرام اجتبائی پاک میں جمرات میں شرکت کریں جمرات اجتماع کے بعد ہمارا ایک تنظیمی طور پر سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگایا جاتا ہے جس کے اندر آنے والے اسلامی بھائیوں کو ایک دعا بھی یاد کروائی جاتی ہے اور مختلف سنتیں اور آداب بھی سکھائی جاتی ہے جامت المدینہ کے طلبہ اکرام الگ سے علیدہ طور پر یہ حلقے کا احتمام کرتے ہیں گائے بگاہے سید صاحب اس حلقے میں بھی کرم فرماتے ہیں اور بعد میں طلبہ اکرام کی حوستہ افضائی بھی فرماتے ہیں اور ذہن زازم بھی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے شاہ صاحب کو مزید صحت اور تندرستی عطا فرمائے تاکہ وہ دین کی مزید خدمت کر سکے میرا نام محمد شفیق اتاری ہے اور ملی ڈسٹک ٹو اس کے تاؤن ابراہیم ایجیر ٹو تاؤن کے آدمی کی ذمہ داری ہے الحمدللہ سید فضیل شاہ صاحب الحمدللہ ہمارے نگرانے ڈسٹک ملی ٹو ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے مجھے کافی ٹائم رہنے کی سعادت ملی ہے جب ان کے آنکھوں کا حصہ نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے بھی الحمدللہ شاہ صاحب کے ساتھ دینی کاموں کے حوالے سے جدول بنتا تھا شاہ صاحب جو ہے ہمارے جب آنکھوں کی روشنی تھی تو اس وقت زون نگران تھے یہ تھٹا ساکرو یہ نوری آباد تھانب اللہ خان گلشن حدید قائد آباد بسکر یہ پورا ہمارا زون تھا تو ہمارے زون نگران تھے تو اس وقت بھی علاقہ علاقہ جدول بنتا تھا دور دراز سفر کر کے شاہ صاحب چلتے تھے اور اسلامیوں کے ساتھ ملکہ دینی کاموں میں شامل ہوتے تھے جب یہ آنکھوں کا حصہ ہوا تو اس وقت بھی شاہ صاحب جہل کے اندر بیان کا سلسلہ تھا جتماعے ملات کا سلسلہ تھا تو اس وقت بھی شاہ صاحب جتماعے پاک میں شامل تھے اور اچانک کی آنکھوں کے روشنی چلی گئی میں ساتھ تھا شاہ صاحب کے آنکھوں کا حصہ ہوا پھر شاہ صاحب کے بعد اب ڈسٹک کی ذمہ داری ہے ملی ڈسٹک کی نگران ہے شاہ صاحب تو الحمدللہ میں شاہ صاحب کے ساتھ روزانہ ہی جدول پر ہوتا ہوں تو میں نے جو پہلے کی کیفیت دیکھی دی شاہ صاحب کی کہ جو علاقہ علاقہ جا کر جدول بنتا تھا تو الحمدللہ اس میں زردہ برابر بھی میں نے کمی نہیں دیکھی بلکہ جو شاہ صاحب کے زبانی جو میں نے سنا کہ دینی کاموں میں ہی جو ہےنا میری زندگی ہے کہ اسی میں جو ہےنا مجھے مرنا ہے اسی میں جو ہےنا جینا ہے جو بکیہ زندگی ہے میں نے الحمدللہ دعوت اسلامی اور امیر الاسمت کی غلامی میں یہ گذارنی ہے الحمدللہ شاہ صاحب اس وقت بھی جو ہے آپ کو میں نظر تو نہیں آتا لیکن پھر بھی الحمدللہ مسجد مسجد ہم جاتے ہیں جو ہے بارہ دینی کام ہیں چوک درس دینا ہے مدست و مدینہ بالغان میں شرکت کرنی ہے اسی کے ساتھ صاحب اسلامی کی تازیت و یادت کا سلسلہ ہے اور جو اسلامی جو روٹویں ہوئے ہیں ان کو جو ہےنا دوبارہ لانا ہے ہفتہ وارش تمام ہے جو ہےنا شاہ صاحب بیان بھی کرتے ہیں مدینی مذاکروں میں برحمدللہ ہمارے شرکت ہوتی ہے تو یوں سمجھے کہ بارہ دینی کاموں میں شاہ صاحب اس وقت بھی عملی طور پر شامل ہوتے ہیں اللہ پاک شاہ صاحب کو اور برکتیں عطا فرمائے جی تو مدینی چینل کے ناظرین آپ نے یہ انٹرویو سنا ہے اللہ پاک ہمارے سید صاحب پر رحمت کی نظر فرمائے سید صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ حادثہ جب سے پیش آیا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہو کہ جسے آپ غمگین ہوئے ہوں اور کبھی بھولے نہ ہوں اس واقعہ کو بار بار وہ پھر یاد آتی ہو اس واقعے کی غمگین جو ہے وہ میں غمزدہ جو نا اس واقعے سے نہیں ہوا آنکھوں کے معاملے سے نا جب میری آنکھیں گئی تو میں جو نا اللہ کی رحمت سے جیسے مجھے رب نے خصوصی کرم فرمایا اور مجھے ایک جذبہ دے دیا میں جب یہاں شفاق آنے میں ہوتا تھا تو مسکراتا تھا میرے دوست عزیز آ کے روتے تھے اور گلے لگ لگ کے آنسوں میں ان کو تسلی دیا کرتا تھا کہ نہیں کوئیسی بات نہیں ہے آنکھیں گئی تو کیا ہوا رب کا کرم ہے پینتالیس سال بھی تو میں نے رب نے دکھایا ہے نا اور اب نہیں دکھائے تو کوئی بات نہیں ہے اس کی مرضی ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی غمغین معاملہ نہیں ہوا یہی ہے کہ بس اگر امیرے لسنت حج پہ نہ لے جائے تو یہی اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا کہ پیر صاحب بس حج پہ لے جائے ہیں چل مدینہ کی سعادتیں مل جائیں تو مدینہ مدینہ غم مدینہ مل جائے اس سے بڑا غم کوئی بھی اللہ تعالیٰ شاہ صاحب آپ کے جذبے کو سلامت رکھیں اللہ پاک آپ کو بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے ہم سب کو بھی چل مدینہ کی سعادت اللہ پاک نصیب فرمائے آج صاحب آخر میں چونکہ پروگرام کا اختتام کی طرف ہے آپ سے میں یہ ارز کروں گا حقوق العباد اتنا ایک اہم ترین یہ ٹوپک ہے ایک اہم ترین معاملہ ہے اس میں ہمارے اسلاف کا کیا انداز رہا ہے حقوق العباد کے معاملے میں تو یہ بہت سیادہ خوف صدا ہوتے تھے اور امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا واقعہ تو بہلا مشہور ہے کہ آپ کہیں جھا رہے تھے اور آپ کی ٹھوکر سے جو ایک کیچر اڑی اور کسی کی دیوار پر لگ گئی اچھا جس کی دیوار پر لگی وہ آپ کا مقروض تھا اس نے آپ سے کرز لیا تھا امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کرز بہت دیتے تھے تو وہ آپ کھڑے ہوئے وہاں پریشان تھے اب وہ جب آیا اور وہ غیر مسلم تھا تو جب وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ امام عظم کھڑے ہیں تو وہ گھبرا گیا کہ بھئی کرز مانگنے کے کرز کا تقضیف فرمائیں گے تو کہا حضور وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو اب اس کو چھوڑو کرز کو مجھے اس کی فکر نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ نا میری ٹھوکر سے کیچر لگ گئی ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر اس کو میں صاف کروں تو آپ کا چونہ بھی اکھڑ جائے گا تو پھر چونے کا میں اس آپ کیسے دوں گا تو وہ کہتا ہے حضور اس دیوار کی گندگی تو بعد میں صاف کرنا پہلے میرے دل کی گندگی صاف کر دو مجھے کلیمہ پڑھا دو یعنی اتنی احتیاط کسی کا واقعہ ہے کہ آپ آپ کو یاد آتا اور آپ جو کامپنے لگتے ہیں پسینے سے شراب اور ہو جاتے ہیں کسی نے کہا حضور کیا ہوا تو مجھ سے یہ ہوا تھا کہ میرے گھر مہمان آئے تھے تو میں نے ان کے ہاتھ دھلائے بڑوسی کے دیوار کی مٹی سے ہاتھ دھلائے بھی وہ ہاتھ دھلتے تھے پڑوس کی بٹی سے ہاتھ دھلائے تو مجھے جب یاد آتا ہے تو مجھے خوف چڑھتا ہے کہ میرا کیا ہوگا ہے اور عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تو واقعہ بڑا عجیب ہے کہ آپ سفر پر جا رہے تھے تو آپ نے ایک اونٹ کرائے پر لیا سامن وغیرہ سب لوڈ کر دیا تھا آپ کو بیٹنا تھا ایک شخص آیا حضور آپ وہیں جا رہے ہیں خط بھی وہاں دے دی جائے گا تو آپ نے فرمایا اونٹ ہے کرائے کا بات ہو چکی یہ سامن سب لوڈ ہو گیا ہے مجھے اونٹ والے سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ یہ خط زائد سامن ہے یہ خط بھی جائے گا یہ زائد ہے تو اب اس کی اجازت لینی پڑے گی کیونکہ وہ تو کرائے تھے ہو چکا جتنا سامن تا ہو چڑھا دیا علیکہ یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اللہ اکبر ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے تو کتنی احتیاط ہیں کتنی احتیاط ہیں اور وہ جو مفلس والا آپ نے جو سنایا ہے یہ تو واقعی بہت درانے والا ہے لیکن جن پر ظلم ہوا جن کی دل آزاریاں ہوئی جن کی حقوق پامال کیے گئے قیامت کے روز ان کی چاندی ہوگی ان کے مزے ہوں گے جنہوں نے حقوق پامال کیے ان کی نیکیاں ان کو مل رہی ہوگی اور وہ جنت میں جا رہے ہوں گے لیکن کسی کا بھی حق دبانا نہیں چاہئے دنیا میں معافی مانگ لیجئے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیجئے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیجئے معاف کروا دیجئے واپس کر دیجئے کسی نے زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے کسی نے جائدات پر قبضہ کیا ہوا ہے کوئی وراثت نہیں دے رہا کوئی بہنوں کا حصہ نہیں دے رہا کوئی بھائیوں کا حصہ نہیں دے رہا کوئی اولاد کا حصہ نہیں دے رہا کسی نے پڑوسی کو کوئی تقلیف پہنچا رہا ہے میرے پیارے اسلام بھئے زندگی بہت مقتصر ہے موت قریب ہے تمام سختیوں کے ساتھ موت آ رہی ہے مرنا ہے حساب دینا ہے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو میرے پیارے اسلام بھئے ابھی سے معافی مانگ لیں ابھی سے حیاء آ رہی ہے پیامت کے روز جب محشر کے دن کھڑے ہوں گے اس وقت کیا ہوگا جب مجموعہ عظم ہوگا اور رسوائی ہوگی تو ابھی معافی تلافی کر لیجئے حقوق ادا کر لیجئے سب سے معافی مانگ ہے اللہ پاک بس رحمت کی نظر کرتا ہے دعوت اسلامی کے معاول سے وابسہ رہے ہیں انشاءاللہ نیک عامل پر عمل کرتے رہے ہیں مدنی کافلوں میں سفر کرتے رہے ہیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا مدنی چینلنگ کے ناظرین حقوق کے حوالے سے حقوق العباد کی اہمیت کے حوالے سے بہت ہی پیاری اور اہم ترین گفتگو آج ہم نے سنی سید صاحب کی بھی ماشاءاللہ جذبات کو سنا ان کے کچھ جذبات کو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ماشاءاللہ دینی کاموں میں ایکٹیو ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سلامت رکھے صحت بھی عطا فرمائے ان کی اس پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائے سعیس صاحب آپ کو بہت شکریہ دا کرتے ہیں آج صاحب آپ کو بھی شکریہ دا کرتے ہیں آپ کرم فرما ہیں مدنی چینل کے ناظرین ہماری پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے نیکسٹ پروگرام تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مہتا جی نہ ہو میرے رب کسی کی تجھ سے بندھی سب غم امید میری معذور ہوں مجبور نہیں معذور ہوں مجبور نہیں